حامیم لائن سارون ایک ایسا وصیفہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غزوہ خندق کے دوران پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ایک وصیفہ حامیم لائن سارون ہے اللہ والو یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جس کا پورے قرآنی مجید میں نہ تو لفظی معنی موجود ہے نہ ہی اس کی تأثیر و طاقت موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوہ قرآنی میں موجود چند الفاظ جیسے کہ الفلامیم حامیم یہ چند الفاظ ایسے ہیں جس کا لفظی معنی آج تک نہ کسی کو معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہوگا لیکن اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے معنی کو جانتے ہوئے اس لفظ کو پڑھے گا وہ اللہ کریم سے جو مانگے گا جتنا مانگے گا جیسا مانگے گا اللہ اس بندے کی سوچ سے زیادہ اس کو نوازے گا یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں میم لائن سارون کا لفظی معنی نہ ہی کسی کو پتا ہے نہ ملوم ہوگا لیکن جو اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس لفظ کو پڑھے گا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے گا اللہ اسے اپنی عصمت کے مطابق نوازے گا اللہ والو اگر آپ اللہ کی عصمت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے بغیر اس لفظ کے معنی کو جانے ہاں میم لائن سارون کا یہ شرطیہ یہ مجرب وصیفہ پڑھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خندق کے دوران پڑھا جب انسان مشکلوں میں پھز جائے بند گلی میں چلا جائے کوئی راستہ دکھائی نہ دے ہاں میم لائن سارون آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر فائز کرتا ہے یہ وصیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے جادو کا آخیر حملہ ہو کسی سے توڑ نہ ہو رہا ہو آپ تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں تسبیحات پڑھ کر عمال کر کے بندش کا توڑ کر واکر واکر تھک چکے ہیں ہاں میم لائن سارون کا یہ وصیفہ پڑھیں جادو کا آخیر حملہ کہتے ہیں کہ کالا جادو بھی سیرے سے ختم ہو جاتا ہے ہاں میم لائن سارون دشمن کی چیخیں نکال دیتا ہے اگر آپ قاتلانہ حملے سے ڈرتے ہیں قتل کے خوف سے حفاظت کے لئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اللہ کی خیر چاہتے ہیں تو ہاں میم لائن سارون کو پڑھیں آپ کے گھر میں بے برکتی ہے بے سکونی ہے کوئی کام کرنے کو دن نہیں کرتا ہر وقت گھر میں گرے لونہ چاکیاں ہیں چڑ چڑا پان ہیں ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑتا ہے جگڑتا ہے ہاں میم لائن سارون کو پڑھیں آپ پر کوئی بھی اسمائش ہے اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ مکروز ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو ہاں میم لائن سارون پڑھیں اگر کسی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی مسئبت بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو شادی میں رکاوٹ سے نجات کے لیے ہاں میم لائن سارون پڑھیں تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی کاروبار کی جگہ پر پڑھنے اور سننے سے اگر آپ کا کاروبار بند ہے دکان پر گاہک نہیں آتا دکان پر لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اپنے دکان دفتر کاروبار میں کامیابی کے لیے ہامیم لائیون سارون پڑھیں آپ کی کوئی بھی ناممکن حاجت ہے تو ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کے لیے یہ وصیفہ پڑھیں اللہ والو اگر کوئی پریشان ہے باہر کوئی ویزہ نہیں لگ رہا کسی غیر ملک میں جانا چاہتے ہیں کامیابی کی نیت رکھتے ہیں ہامیم لائیون سارون پڑھیں آپ کا ویزہ بھی لگے گا اور تمام کے تمام کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی نوکری کے لیے پریشان ہے نوکری ہاتھوں سے نکل جاتی ہے بڑے بڑے سفار شکر والی دن رات انٹرویو دے لیے لیکن آخر میں آ کر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہامیم لائیون سارون پڑھیں اللہ والو صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن مجید کے تیس پارے اللہ نے ہر حرف ہر لفظ کا لفظی معنی قرآن مجید میں بتا دیا اس کی تاثیر اس کی تفسیر قرآن مجید میں بتا دی لیکن یہ وہ چند الفاظوں میں سے ایک لفظ ہے ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس کا عجر و ثواب جس کی تاثیر و طاقت جس کا لفظی معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان الفاظ پر لوحی قرآنی کے چند الفاظ کے معنی جانا بغیر اللہ سے مانگے گا ان وظائف کو پڑے گا اللہ اس کے ہر پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا اللہ والو آج کوئی بے اولاد ہے اس عمل کو پڑے بے اولادی سے نجات ہوگی ایک بہن جو بڑی امیر گرانے سے تعلق رکھتی اٹلی سپین اور جگہ جگہ جا کر اولاد کے لیے علاج معالجہ کروا لیا لیکن اولاد کسی ملک میں اللہ نے شفا نہ دی تھک ہار کر رسالے سے ہامیم لا یون سارون کا وظیفہ پڑھا اپکری رسالے سے ہامیم لا یون سارون کا وظیفہ پڑھنے کی دیر تھی کہتی ہیں کہ سولہ سال ڈوکٹرز کے ترہ ترہ کے بڑے بڑے جدید ملکوں میں دکے کھانے کے بعد ایک رسالے سے ہامیم لا یون سارون پڑھنے کی دیر تھی اللہ نے نرینہ اولاد سے مالا مال کیا ایک صاحب جو کروڑوں کے مالک تھے اچانک چلتا کاروبار بند ہو گیا جائداد زمین فیکٹری گاڑیاں ہر شہ بک گئی حالات اتنے خراب کہ ایک وقت کا کھاتے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا حالات خراب ہوتے ہی بہن بائی رشتہ داروں نے مو پھیر لیا کہتے ہیں جب میں اکیلا رہ گیا بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا کھانے پینے سے لاچار ہو گیا تو پھر میں نے ہامیم لا یون سارون کا یہ ذکر کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تو یقین کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھ لے میں تجھے اپنی اسمت کے مطابق اجرو سواب دوں گا میں رب اپنی اسمت کے مطابق تجھے کامیابی عطا فرماؤں گا کہتے ہیں میں نے دیوانوں کی طرح ہامیم لا یون سارون پڑھا اللہ نے میری دوبارہ سنی میرے بگڑے حالات بدل گئے میرے پاس رسک اور دولت چھپڑ پھاڑ کر آیا اللہ والو یہاں تک کہ بیماری جان لیوہ بیماری لا علاج بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ رب کعبہ کے سامنے یقین کامل کے ساتھ ہامیم لا یون سارون کو پڑھتا ہے اللہ والو اس عمل کی تصیر و طاقت میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں میں آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار میرے الفاظ کم پڑھ جاتے ہیں یہ اتنا طاقتور اتنا مجرب اتنا شرطی عمل ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ترہ ترہ کے وظیفوں سے جان چھٹ جائے کوئی ایسا وظیفہ ہو جسے کرنے کے بعد اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے کوئی ایسا وظیفہ ہو جسے پڑھنے کے بعد اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر لے ہر پریشانی ختم ہو جائے ہر مسئلہ ختم ہو جائے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک وظیفہ مل جائے جس کے ہم عالم ہو جائیں جس کا چلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے جسے پڑھتے ہی ہماری اسمائشیں ختم کرز ختم بیماریاں ختم پریشانیاں ختم دکھوں غموں سے نجات ہو جائے تو آج میں آپ کو ہامیم لائیونسارون کی اجازت دیتا ہوں اس عمل کی اجازت ہر کسی قوام ہے آپ کسی بھی مسئلہ کے لیے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ ایزاریہ کی طور پر شیئر کرنا ہے بس اتنا سا کام ہے کیونکہ ہم ہامیم لائیونسارون کے اس عمل کو جتنا ہو سکے پھیلانا چاہتے ہیں امت پریشان ہے لوگ ترہ ترہ کے مسائل میں فسے ہوئے ہیں اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت منتق کسی حاجت روہ تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی کامیابی اتا فرمائے گا اور ڈیروں خوشیاں اتا فرمائے گا لیکن اس کے لئے آپ نے میرے ساتھ حصہ ڈالنا ہے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور تین افراد کو صدقہ ایزاریہ کی طور پر شیئر کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو یہ عمل صرف اس کو سمجھ میں آئے گا اسی کو فائدہ ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز سمجھ کر وصیفہ پڑے گا جو اپنی منمانی کرے گا خود عالم بننے کی کوشش کرے گا پھر نہ تو وصیفے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی اس کی تأثیر و طاقت ملتی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اس وصیفے کو پڑھنے پر اپنی عصمت کے مطابق نامات دیتا ہے اللہ اس وصیفے کو پڑھنے پر آپ کی اوقات آپ کی حاجت آپ کی خواہش آپ کی نیت نہیں اپنی عصمت کے مطابق نامات دیتا ہے خدا رہا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں آپ سعود عریبیا سے ہیں آپ بنگلہ دیجھ سے ہیں آپ نیپال سے ہیں کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ پر جب بھی کوئی دکھ غم پریشانی تکلیف آئے حامیم لا یونسارون کا یہ وصیفہ پڑھیں اللہ سے مانگیں آپ ایک لاکھ مانگیں اللہ ستر لاکھ دینے پر قادر ہے بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا آپ نے کسی ایک وقت مکررہ پر یہ وصیفہ پڑھنا ہے آپ فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں زخر کے بعد اسر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی ایک وقت مکرر کریں جو آپ کی روٹین میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت میرے لئے خالی ہوتا ہے میں توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہوں اس وقت مکرر پر آپ نے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے قبلہ کی طرف مکر کرتے ہوئے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنے تین بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑھا گیا درود پاک دس بار پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا لاکھوں لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی نیک بندہ جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجت پوری ہو جائیں اس لیے اجتماعی درود پاک میں ضرور شامل ہوا کریں اب آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم مبارک اس طرح سے آپ نے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے کوئی بے روزکار ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی کاروبار چاہتا ہے کوئی رشتہ چاہتا ہے کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے کوئی مقروض ہے کرز سے ہی نجات چاہتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ نے محبت کی جو ہمارے ہم سب کے آخری نبی ہیں کیا انہیں کوئی وصیفہ پڑھنے کی ضرورت تھی غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہامی ملائیون سالون پڑھا اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر باری اکثریت سے کامیابی عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں میں ہامی ملائیون سارون کا وصیفہ موجود ہے خدارہ اس کی تأثیر و طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا آپ کا کوئی بھی کام جو آپ کو ناممکن لگتا ہے ناممکن کو ممکن بنانے کے لئے آپ نے ہامی ملائیون سارون کو پڑھنا ہے اپنے الفاظ پر اپنے اپنے مقاسد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے زبان پر ہامی ملائیون سارون کو پڑھنا شروع کریں اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیں دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ عمل کرنا ہے اللہ کے حبیب نے اس وظیفے کو پڑھا ہامیم لائیون سارون آپ نے ہامیم لائیون سارون کو پڑھتے جانا ہے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جانا ہے ہامیم لائیون سارون پڑھ کر دائیں کندے پر نظر ماریں دونوں کندوں پر فرشتے موجود نیکی اور بدی کے فرشتے موجود جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ ہامیم لائیون سارون کا یہ عمل لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تجھے ان کلمات سے پکا رہا ہے جن کا لفظی معنی صرف تُو جانتا ہے تجھ پر یقین کرتے ہوئے تیری اسمت کے مطابق تیری رحمت و برکتوں کا سوال کیا ہے آج اس بندے کے حق میں فیصلہ سنا اللہ فرماتا ہے اے فرشت و گواہ رہنا میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا یہ ہامیم لائیون سارون پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اس کی ہر فریاد کو اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے پھر ہامیم لائیون سارون پڑھنے والے پر چھمچھم رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ہامیم لائیون سارون پڑھنے والے کے راستے کھل جاتے ہیں رکاوٹ ہٹ جاتی ہیں رشتوں میں بند مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے گر میں گریلونا چاکیاں ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے کسی کو قابو میں کرنا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے دنیا کا ہر مقصد ہامیم لائن سارون پڑھنے والے پر پورا ہو جاتا ہے ہامیم لائن سارون پڑھنے والا مکنہ تیس بن جاتا ہے دنیا کی ہر شہد دنیا کی ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا آپ کی بے بسی مجبوری لاچاری سے نجات کے لیے ہامیم لائن سارون کو پڑھنے کا معمول بنائیں دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مانگتے جائیں اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ والو آج موقع ہے گرہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو ہامیم لائن سارون پڑھو کرزدار ہو کرز سے نجات چاہتے ہو ہامیم لائن سارون پڑھو بے روزکار ہو روزکار چاہتے ہو بے اولاد ہو نرینہ اولاد چاہتے ہو باہر کا ویزہ نہیں لگ رہا باہر کے ملک کامیابی کے لیے جانا چاہتے ہو ہامیم لائن سارون پڑھو دنیا کی ہر شئے ہر حاجت ہر دکھ غم تکلیف کا واحد حل ہامیم لا یونسارون ہے آج کے دور میں ہر کوئی نظر بد حسد جادو جنات میں جکڑا ہوا ہے کیونکہ آج کا دشمن آپ کو سامنے سے وار نہیں کرتا آپ کو حسد سے مارتا ہے نظر بد سے جینا حرام کرتا ہے اور جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے لیکن حالات نے آپ کو کسی طرف کا نہیں چھوڑا ہامیم لا یونسارون کو پڑھیں آپ نے صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے کسی ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ ایک سو تسبیح ہامیم لا یونسارون کی پڑھنی ہے ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں کیونکہ دانے والی تسبیح پر انسان ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے غلطی کتاہی کی گنجائش ہے لیکن ڈیجیٹل تسبیح پر نمرنگ آتی ہے اس پر غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے اس لیے ہامیم لا یونسارون کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں سو دانوں کی یہ تسبیح مکمل ہونے سے پہلے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کو غیبی مدد مل رہی ہے واقعی آپ بے بسی سے لچاری سے مجبوری سے کامیاب ہو گئے ہیں خدا رہا آپ نے اس عمل کو روزانہ سو مرتبہ بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاس بھی پڑھنا ہی جتنا آپ نے عمل کے شور میں پڑھا عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے اور اگر آپ کی عمل کسی بیمار کے لئے کر رہے ہیں نافرمان اولاد شوہر کے لئے کر رہے ہیں ادھا کرنا چاہتے ہیں کسی کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہامیم لائیون سارون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور یہ دم کیا پانی اولاد کو شوہر کو اور جس کو بھی آپ اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں اس سے پلا دیجئے یقین کیجئے گا کہ یہ پانی اتنا تحصیر والا ہے کہ پانی حلق سے اترنے کی دیر ہے پتھر دل بھی نرم ہو جائے گا بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی جادو جنات کا ایسا توڑ ہوگا کہ دوبارہ جو کوئی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا جادو واپس پلٹ جائے گا اگر آپ پر سخت بندشیں ہیں رشتوں کی ہیں کاروبار کی ہیں کامیابی کی ہیں تو پانی کے گلاس پر ہامیم لائیون سارون سات دن تک مسلسل پڑھیں اور پانی کا گلاس آدھا گلاس خود پیئیں گھر کے تمام افراد کو پلائیں اور آدھا گلاس درخت کی شاخوں میں پھینک دیں کسی بھی پودے پر پھینک دیں وہ پودہ خود جل جائے گا لیکن آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گے آپ سے جادو جنات ختم ہو جائے گا اس عمل کو خود بھی کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعاہی کے اللہ کریں میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی پاک بھار گئی الہی میں قبول و منظور فرمائیں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اس عمل کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا ورنہ پچتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا میں نے آپ کے حوالے وہ عمال لے کرانا شروع کیے ہیں جن کی تاثیر و طاقت صرف اللہ اور اللہ کا حبیب جانتا ہے اگر کوئی اللہ کے موجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ہامیم لائنسارون کے اس عمل کو کرے بہت فائدہ ہوگا